اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکریہ کے سامنے آرکہ بلاغ شروع کرتا ہوں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں آج کالے ہم صاحبوں جو برکین کر رہے ہیں سٹی آفزنگھاریاں پر برکین کر رہے ہیں کیونکہ سٹی آفزنگھاریاں کالے اس کی دوپری لانچنگ تقریب رہو شروع ہو جائے گی تو اس لیے انہوں نے کال جب یہ تقریب شروع ہو گی اس کے ساتھ یہ نہیں جتنی بھی انہوں نے پرانی انوائز سے نکالی ہوئی نکالوں میں پانچ مرلہ کے سات مرلہ پر دس مرلہ پر یا اکنال پر یہ ریوائز ہو جائیں گے جیسے پانچ مرلہ کا جو ریڑ تھا وہ میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں جب پانچ مرلہ کا ریڑ تھا وہ یہ تھا کہ بائیس لاکھ پچانویں ہزار اور اس کی جو دون پر مدھ ساڑھ چار لاکھ اور ایک لاکھ ہی تریپنہ دا سبچاسی یہ کوارٹری اس کی انسٹالیمٹ تھی ایسے سات مرلہ داس مرلہ اکنال دو کنال یہ اس کا سسٹم تھا تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پانچ مرلہ پر ایک سے دو لاکھ رپی ہے کل پرائیس یہ جو انکریز کر دیں گے ایسے ہی سات مرلہ کا ہے دس مرلہ کا ایک نال کا اچھا ان چیزوں میں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو پرائیس لکھی ہوئے پانچ مرلہ سات مرلہ کی اس میں ڈویلمنٹ چارجز اس میں انکلوڈ ہیں ڈویلمنٹ چارجز اس میں انکلوڈ ہیں اس میں کوئی ایکسٹرا فیس نہیں ہے جیسے نیومی آٹرو سٹی والوں نے ڈویلمنٹ چارجز انکلوڈ نہیں کی ہوتے پار مرلہ وہ ساڑھ سے ستر ہزار لے رہے تھے اور پروسیسنگ فیس سے اس کی پانچ سے دس ویسے تھی تو یہ ان کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کی ٹوٹل لمسا اماؤنٹ ہے بائیس لکھ چانوے ہزار ساڑھے چار لاکھ اس کے دون پیمٹ ہے یہ ان کا سسٹم ہے تو یہ بڑا ہے اچھا سا انہوں نے نکالا ہوئے ہیں کلیر سسٹم ہے اس میں کوئی وہ راکٹ سائنس نہیں ہے تو یہ سسٹم ہے ان کا اور آج کالا ہم نے ہم ٹوٹل ورک یہ سٹی آسنگ کھاریوں میں بکھایا ہیں ٹھیک ہے ڈھیل آئی ہوئی یہ ہے اور میں جیسے پہلے آپ کو بتایا چکا ہوں کہ کسی بھی سوسائٹی کا جو سیکٹر ون ہوتا ہے وہ انہوں نے لازمی ڈلیور کرنا ہوتا ہے ہر حال میں ڈلیور کرنا ہوتا ہے اور یہ بھی سٹی آسنگ کھارییں جہاں بے بند رہا ہے اس کے بالکل سامنے گراند سٹی ہے اس کے بالکل ساتھ میں براغ سٹی ہے اس کے تھوڑا سا ہٹ کے ایک بہت اچھے جو ہیں مارکیٹ میں جو بی ایم ایس ایم بلال سٹیل میل کے نام سے انکار یہ تھا نیو میٹو سٹی سرائل انگی یہ کمپیٹر بیٹھو ہیں بہت بڑے ہیں اگر ان کے مقابلے میں آپ کوئی دلیور نہیں کریں گے تو آپ کی سوسائٹی نقام ہو جائے گی ہر حال میں انہوں نے سیکٹر ون کمپیٹ کرنا ہے دلیور کرنا ہے اور انہوں نے جو دلیور کرنی ہے اور انہوں نے سینما خواہ کر کیا اور ایسے اعلان کیا ہوا ہے یہ ساری چیزیں یہ انہوں نے دلیور کرنی ہے اور ہر حال میں کرنی ہے اگر یہ نہیں دلیور کریں گے تو یہ نہیں چاہ سکے گی اور ہمارے چیرمہ صاحب نہیں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا لاشتنہ میں جب وہ آئے تھے انہوں نے مولا تھا کہ یہ ہر صورت میں ہم اپنے جو وعدے آمدے کی ہیں ان کے اوپر پورا اتنائیں گے تو میں سب لوگوں سے جو لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں ان لوگوں کو یہ بار بار باور کروانا چاہ رہا ہوں کہ آج کے دن پر اگر کوئی ہم سے بوکنگ کروانا چاہ رہا ہے تو آج کے ریٹ پر ہوگی جیسے بائی لاکھ بائیس لاکھ پچانوے ہزار اس کا ریٹ ہے تو اسی ریٹ پر بوکنگ ہم کر کے دیں گے کال کو پر جو پرائیسی سے روائز ہو جائیں گی اگر لیٹس پر ایک لاکھ یا دو لاکھ انٹریز ہوگا تو ہم اس کے مطابق اس کی بوکنگ کریں گے ابھی کال کا دن ہے جن لوگوں نے ہم سے بوکنگ کروانی ہے وہ ہم سے رافتہ کر سکتے ہیں میرا جو رافتہ نمبر ہے وہ یہ سکرین پر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ مجھ سے رافتہ کر لیں تو آج رات یا کال صبح کا ٹائم ہے اسی جو اماؤنٹ ہے یہ جو بائیس لاکھ چانوے ہزار والی اسی بھی اگر بوکنگ کروانی ہے تو وہ اس کی بوکنگ ہو جائے گی جو دلے کریں گے ان کی جو دلے کریں گے تو پھر جو بھی پر مارکیٹ ریٹ آیا تو اس کا مطابق وہ ہوگا اور میں ایک اور بات بتاتا چلنا ہوں کہ اس میں سر کوئی ریبیٹ نہیں ہے ہمیں فون کر کے نہ بولیں اس میں ریبیٹ ہے ہمیں کیا کریں یہ وہ ہے سر اس میں کوئی ریبیٹ نہیں ہے ہم یہ فائلے لیول پر سیل کر رہے ہیں مارکیٹ میں مختلف ہوئے اقوائیں چل رہی ہیں کہ ریبیٹ اس پر اتنا چل رہا ہے نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں ہے نیو میٹو سیٹی کا آپ نے دیکھا ہوگا نیو میٹو سیٹی پانچ مرلہ اون پر چلا گیا ہے تو سر کیونکہ یہ بھی ڈلیور کریں گے ڈلیور کرنے کے بعد یہ چیزیں ہم اپنے کلائنٹس کے حوالے کریں گے تو پھر ہی ان کو فائدہ ہوگا جیسے ان کے آر ایڈی جو دوسر پروجیکٹ ہیں وہ خمیاب ترین پروجیکٹ ہیں سٹی آف سنگ جیل ام سٹی آف سنگ سیالپورٹ سٹی آف سنگ خیصلہ باد سٹی آف سنگ گجرانوارا سٹی آف سنگ ملتان اب ان میں نے کہا یہ سٹی آف سنگ بھاریاں کے نام سے اپنے نیا پروجیکٹ آ رہا ہے یہ سارے الحمدللہ انہوں نے ڈلیور کی ہیں اور واقعی میں لوگوں کو ان میں انویسٹر کو فائدہ ہوا ہے ایڈ یوزر جو ادھر رہ رہے ہیں وہ اپنی طرح سے سیٹسفائید ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ اس میں خامیوں ہوں گی میں نے یہ کہا کہ یہ ہنڈر پرسنٹ اپنی باتوں میں عمل کرتے ہیں میں ایسا بالکل نہیں کہوں گا لیکن بہت زیادہ خامیوں ہوں گی لیکن بہت زیادہ سوسائیٹیز جو ہیں ان کی نسطر یہ اچھے ہیں بہت اچھے ہیں اس لیے تو جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے ان کو اپنی کچھ عرصے میں وہ ڈبل انویسمنٹ کی شکر میں تحسین کے نکلے ہیں یہاں تو ہو نہ انویسمنٹ ان کو فائدہ نہ ہوا جو لوگ کی دریاشت پر انزیر ہیں اسے پوچھ لیں جو گھر کے کرکر آئے ہیں جو فکس بل ہیں وہ تین تین چارچ ایسی چلاتے ہیں ان کا گھر کا جو بل ہے پانچ ملے پر سات ہزار آتا ہے تو سات ہزار اگر ایسی نہ بھی ہوتا ہے اسے گھر میں سات ہزار بل آجاتا ہے تو وہ فیسلیٹیز ہیں یہ نہیں کہ فیسلیٹی نہیں ہے ہاں گیپ ہی ہیں یہ نہیں میں بولنگا گیپ نہیں ہے گیپ بہت زیادہ ہیں ان کے انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں وہ فیل بھی کرتے جا رہے ہیں ہمارے ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی رہتی ہیں کوئی بھی ایشیو ہو تو ہم ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں وہ اپنے ایشیوز ہم رائز کرتے ہیں اور یہ واقعی انہیں ایشیوز کو سال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے میری آج کی ویڈیو اسی پہ تھی کہ سٹی آسنگ خاریاں جو نیا پرچیکٹ آ رہا ہے اس میں جو لوگ انٹرسٹرین ہیں وہ آج رات کو یہاں کل صبح کے دن کی کہ کل شام کو قیمتے روائز ہو جائیں گی تو اس سے پہلے جو لوگ ہم سے بوکنگ کروائیں گے تو ان کو سیم ریٹ پہ جو آج کا ریٹ چاہ رہے ہیں وہ اس حساب سے ان کی بوکنگ ہوگی ورنہ جب اگر پرائسیں ریپیز ہوگی تو جو مارکیر میں ریٹ ہوگا اس کے حساب سے ان کو پھر فائل میں دے گی اچھا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں آخر میں ہمیشہ کی طرح میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے وہ جو میرے چینل کے نیا آئے ہیں اسے ریکوست یہ کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلپ آر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹم کو مرسن گئے